مرکان صاحب نے اس قوم کے ساتھ جو بازے کیے ہیں ان میں سے ایک بازہ انہوں نے حل دکھا کیا کہ ہم جب آئیں گے ہم آکے اس ملک سے درم کرائیں گے وجہ میں آپ کو مجھے دانا چاہتا ہوں کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک ایسے مسئلے میں حسا ہوا ہے جو ہم نے بڑھایا نہیں ہے جو پاکستان نے نہیں بڑھایا لیکن پاکستان اس کے سب سے زیادہ اثر انداز سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ پاکستان پڑھ رہے ہیں اور وہ مسئلہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا اس کی وجہ سے ابھی ہم سارے یہاں اسے چاڑھے ذمہ دار پر آہ بیٹھے ہو چاہیے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اب موسم تبدیل ہو رہے ہیں بجائی کا موسم تبدیل ہو رہی ہے گرمی تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر کے دوسرے ممالک نے ایسے دھوئے ہوا میں پھینکے جو کہ اثر پاکستان کیوں پر کر رہے ہیں تو اس کا تدارک کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ تدارک نہ کیا گیا اور کچھ سر پر چلتے رہے جس میں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے جس میں درختوں کی کٹائی ہوتی ہے نئے درخت لگائی رہی جاتے پودا لگایا جاتا تو اس کا خیال نہیں کیا جاتا تو پھر بڑا خطرناک ایک مستقبل ہے ہمارا اور وہ خطرناک مستقبل ہمارے پچھلے لیڈروں کو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ان کو صرف اپنی جھر کی پرواہ تھی لیکن ہمارے اس لیڈروں کو پاکستان کا وہ مستقبل خطرناک نظر آتا ہے اور وہ اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے اور ان بچوں کا مستقبل بہتر بنا لے کے لیے کوشش میں لگاوا ہے آج سے دو تین ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ دنیا کے ایریاز ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آج سے پچاس ساٹھ سالوں کے بعد ووڈ ایریاز ڈیڈ زون بن جائیں گے ڈیڈ زون کا مطلب ہے کہ وہاں زندگی سربائیب نہیں گئی اور پاکستان کا پورا ایریاز میں شامل ہے اس کے تدارک کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب نے مل کے درخت لگانی ہے اور اس کے لیے پہلی کابینہ کی پہلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے میرے خیال میں شروع کی چند باتوں میں انہوں نے پہلی بات یہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا یہ سیزن یہ گزر رہا ہے آپ اوری طور پر ایک ملگیر محل سے لائیں اور اللہ کے بدل سے کل ہم پلانٹ فور پاکستان ڈے منا رہے ہیں یعنی کہ اپنے ملک کے لیے درخت لگائیں اور یہ صرف آپ نہیں ہیں یہاں پر میں جو ڈی سی او صاحب کہہ رہے تھے بتا رہے تھے کہ پانچ یا چھے جگہوں پہ انشاءاللہ اٹک میں بھی وہ پروگرام ہو رہے ہیں آپ کو مفت پودے بھی ملیں گے اس کا پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کل آپ دیکھیں گے کہ لگے گا اور ہمارا کپتان انشاءاللہ اس کو لیڈ کرے گا کل اسلام بات سے انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ ایک ضروری عمل ہے یہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے کرنا ہے ان بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے جو آج جہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں اور ان کا مستقبل تب ہی بنے گا جب ہم اپنے پاکستان کو ہرہ بھرہ کریں گے اس پاکستان میں انشاءاللہ ایک اچھی فضائے پیدا کریں گے اور اس پاکستان کو انشاءاللہ درختوں سے سر سبس کر دیں گے دوسری بات بہت سارے دوست میرے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں آپ کا نام لیتے ہیں ہمارے دوست بڑے خوش ہوتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب تقریر میں نام اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے پانچ سال میں دیکھا کہ بڑھ کے مارنے والے کون تھے اور کام کرنے والے کون تھے انہوں نے یہ دیکھ ہی ہے کہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں صرف اپنا تقبر پڑا کرنے کے لیے اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں خدمت کرنے کے لیے جو تقبر کے لیے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے تقبر کی قبر میں انشاءاللہ گم ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے اور جو عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ عوام میں رہیں گے اور یہ خان صاحب اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں میں کئی ایسے گروپس کیسا رہا کے پی کے میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے پرزنٹیشنیں کرتے تھے کہ ایسی آیا کر دے آنگے وہ کر دے آنگے فلانا چیز ہو جائے گی اُس سے دبائی بڑھ جائے گا میں بھی دیکھتا تھا خان صاحب ہی دیکھتے تھے کیا کسی نے کچھ نہیں اگر کسی نے کچھ کر کے دکھایا خان صاحب کو تو اللہ کے فضل سے اور اپنے ربیے پاک کے سدکے انہوں نے ایک عرب کا ٹارگیٹ دیا اور ان کو ایک عرب سے زیادہ درخ لگا کے دکھائیں بائی سرب کا پی سی ون بنایا ان پرپوس پروجیکٹ کے لیے ہم نے اس بائی سرب کو چودہ عرب میں کر کے دکھایا پہلی پار پاکستان کی ہشتری میں ہوا کہ ایک پی سی ون بنا جو کہ اوپر کی طرف روائی زی ہوا نیچے کی طرف روائی زی ہوا اور باپس پیسہ احمد کو ملا یہ اس لیے کیا کہ ہمارا یہ کام جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ صدقہ جاری ہے ہمارے نفی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے جو کھائے گا اسے کوئی چرین پرین جو کوئی وہاں سے کھائے گا اس کا سواب اس کو ملے گا کبھروں کی اوپر درخ لگائیں تو اس کا سواب نیچے والوں کو ملے گا تو اس لیے یہ نیک کام ہے پاکستان کے لیے کام اہم ہے آپ سب لوگ مل کے درخ لگائیں آپ سب لوگ انشاءاللہ پاکستان کو مل کر سر سر بنائیں اور اس کی 23 کلوڑ کی عبادی ہے ہمارے مل کی یہ عبادی ایک بر چل پڑے کسی طرف تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز اسے نہیں رو سکتی اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان وہ ملک جو خداری کا وعدہ عمران خان نے اس قوم سے کیا تھا وہ نظر آ رہا ہے عمران خان تو آج دنیا کے لیٹر اس کے پیچھے بھا رہے ہیں اور عمران خان اپنے قوم کی پیچھے بھا گیا عمران خان نے اپنے تمام دیرونی ممالک کے تمام ٹرپس بند کر دی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں جہاں میں پاکستان کے لیے کچھ فائدہ کا باز کروں صرف سہر سبا ٹکلی نہیں نکلنا ملک سے کل خبر چل رہی تھی کہ وہ ایک بڑی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرانس کے صدر نے تین دو تین بار فون کیا بات کرنے کے لیے لیکن خان صاحب کے ملے لیے کام ابھی دائے ہیں پہتہ پندرہ پندرہ گھنٹے خان صاحب اس کو کام کر رہے ہیں ہمیں دبیوں نے کہا ہے کہ کام کرنا ہے ارام نہیں کرنا ہے اور اس ملک کو ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ اس ملک سے ہم بڑے بڑے بادے کر کے آئے ہیں اور انشاءاللہ جو تبدیلی آپ نے لے کر آنی تھی وہ اپنے ووٹ کے ذریعے آپ لے کر آ چکے ہیں پاکستان میں ایک نئی حکومت ایک نئی امید آ کے آج بیٹھی گئی ہے اور آج سے آگے جو تبدیلی کرنی ہے وہ عمران خان اور اس کی ٹیم میں کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اسی ہم کا حصہ ہیں اور اس تاریخی حکومت جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی سنگھ کو تبدیل کرے گی اس کا حصہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان جو نیا پاکستان کا وعدہ کیا گیا تھا یہ نیا پاکستان ضرور بنے گا اور انشاءاللہ ایک ایسا پاکستان بنے گا